خدا کے واسطے ان تمام مختلف مسائل میں اپنے ایمان کو ضائع مت کر دینا یہ وہ ام المومنین ہیں اللہ کے لئے سب سے زیادہ چاہتے ہیں یہ ایمان کا زبان ہے کہ ان کے بارے میں بدگوانی پیدا ہو گئی ان کی ذات میں اگر بدگوانی پیدا ہو گئی تو ایمان زائل ہو گئی باگے فجل کا فیصلہ تم نہ کرو نعرہِ قبیر نعرہِ بسالت دمدار دمدار اسوہِ صحبہ قرار اتنی پاکیزہ ہیں لوگوں ردائے آئیشہ قسم خدا کی فضائلِ علی میں سب سے زیادہ حادث اگر کسی سے روایت ہیں تو وہ ام المومنین ہی حضرتِ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ حضرتِ آئیشہ ہی نے بتایا تھا حضرتِ آئیشہ ہی نے سوال کیا تھا اے بابا جان آپ محفل میں علی کی صورت کیوں تکتے ہیں؟ آپ علی کی صورت کیوں تکتے ہیں؟ تو حضرتِ صدیقِ اگر نے کہا تھا اے آئیشہ میں نے اللہ کے نبی سے کہتے ہوئے سنا ہے علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا علی کے چہرے کو محبت سے دیکھنا یہ عبادت ہے سب سے زیادہ فضائلِ علی میں اگر حدیثیں ملتی ہیں تو ام المومنین حضرتِ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو وہ میرے پاس آئے میں اس کو حضرت بتاؤں گا میں اس کو پڑھ کر سناؤں گا حدیث کیا ابھی جانتا نہیں کہ ایک حدیث کسے کہتے میں بتاؤں گا حدیث کیا ہے ام المومنین کی ذاتیات پر حملہ تم یہ نہیں جانتے حدیث کسے کہتے ہیں؟ تم یہ نہیں جانتے اسلام کے لفظی معنی جانگیاں تم یہ نہیں جانتے دین کسے کہتے ہیں؟ جن کو حدیث کے معنی نہیں معنی جن کو دین کے صحیح مانا اور محبوم بیان کرنی کی صلاحیت نہیں وہ باغے فدق کے فیصلے کب ہیں تم کون ہو منصف ہو جج ہو باغے فدق کا فیصلہ تم کرو تمہارے بلکی بات ہے میں بتاؤں گا تمہیں فدق کیا ہے باغے فدق کیا ہے کیا مسئلہ ہے اس کا باغے فدق کا کیا قصہ ہے باغے فدق کا کبھی ہم سے آگے پوچھا آپس میں ایک دنسلے سے سن کے بھاگتے ہو شیعوں کی تقریریں سن کرتے ہیں باغے فدق کی باتیں ہیں اپنے آپ کو سمالو اپنے سنیت کو سمالو اپنی خانقائیت کو بچاؤ خدا کے قسم اس وقت نارے تکبیر نارے رسالہ تمہار عزمت سابا اگر اس دور میں نوجوان بہ گیا تو آنے والی نسلیں دور نہیں کرنا ہمارے میں ہم تاریخ میں سیاہ دن سے رکھ دیا جائیں گے ہم کو کوئی پڑھنے کی ذہمت بھی نہیں کرے گا ہماری طرف سے مو پھیڑ لے گا اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے ہم سے بڑا فاطمہ کا شاہنے والا قسم خدا کی اس دنیا میں کوئی نہیں ہوئی ہم سے بڑا آجیت حسین قسم خدا کی میں خود کہہ رہا ہوں اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ لیکن ام المومنین کی شان میں اگر قصطافی ہو تو نہ ہم حسنین کے چاہنے والے رہ جائیں گے نہ فاطمہ کے دیوانے رہ جائیں گے نہ علی کے چاہنے والے رہ جائیں گے آئیشہ کو چھوڑ کر ہم دین چھوڑ آئیشہ دین ہے آئیشہ دین ہے آئیشہ کو چھوڑ دیا تو دین ہاتھ سے چلا جائے گا یہ پیغام ہے اور ایسا پیغام ہے جس پر عمل کرنا آپ لوگوں کے لئے ضروری ہے ورنہ خانقاہیت کرنا وہ نشان مر جائے گا کوئی خانقاہ مداجر کے طرف دیکھنے والا نہیں مر جائے گا ہمارا وجود مر جائے گا بہت سنبھل کے ہم کو رہنا ہے بہت سوچ سمجھ کے چلنا ہے اگر کسی مسئلے میں آپ جو جائے ہیں ہمارے بجروں نے کبھی مختلف مسائل پر اختلافی مسائل پر بات نہیں کیا جب بیٹھے اپنے رب کا ذکر کیا جب بیٹھے عشق رسول کا ذکر کیا جب بیٹھے نسبت مدار کا ذکر کیا جب بیٹھے اپنے صبح و شام عبادت باتوں میں گدارے دین کی تاریخ وہ تاریخ جو مختلف نہیں ہے اس تاریخ کو اس تاریخ کو مت چھڑو جس میں اختلافات ہیں جس میں تمہارا ذہن پراغندہ ہو جائے بتاؤ ایک لڑکے نے مجھ سے پوچھا میں یوں ہی نہیں کہہ رہا مجھ سے ایک لڑکے نے پوچھا معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ کہ فاروق عاظم نے فاطمہ زہرہ کے تماشے معاذ اللہ ارے وہ فاروق جو حسنین جو قلامی کی سنت بذہول کر کے اپنے قبر میں رکھائے وہ فاطمہ کے تماشے لگائے گا کتنا بڑا جھوٹ ہے ایک فاروق عاظم پر ایک ایسے عادل پر جس کے دور عادل میں جس کی حکومت میں کبھی مویشی بھی دوسرے کے کھیت میں مو نہ ڈال سکی واقعہ آپ کے نظر میں ہے حضرت پاروق عاظم بیمارت ہے حضرت عثمان عثمان مولا کائنات نے طبیب کو ڈھونڈنے کے لیے طبیب کے پاس ایک گاؤں میں گئے لوڑ کے جو آئے تو حضرت مولا کائنات نے کہا مولا کائنات نے کہا انہا لیلہ و انہا لیلہ عثمان عثمان آپ نے انہا لیلہ جو پڑھا کا افسوس عمر کا انتقال ہو گیا ہرے آپ نے کیسے محسوس کر لیا ارے خون کا دور تو تھا نہیں خون سے معلوم ہو گیا بارلیل تو تھا نہیں مولا کائنات نے کہا میں نے محسوس کر لیا دیکھو جب ہم تم جار رہے تھے تو یہ مویشی کھیت سے باہر چڑھ رہے تھے لیکن جب لور کے جار رہے ہیں تو یہ دوسرے کے کھیت پر چڑھ رہے ہیں عادل چلا گیا عادل اس دنیا سے چلا گیا ایک ایسے عادل کو تو حمد لگا رہے ہو نوجوانوں ہوش میں آؤ اپنے آپ کو بچاؤ اپنے اسلاف کی کردار کو بچاؤ ہماری اسلاف کا جب لگا رہے ہو نارے تگریر نارے رسالہ عزمت فاروق عظم عزمت ستی کے اپر عزمت حضمان خانی عزمت مولا کائنات عزمت ساوہ یہ تھا عادل عمر ایک ایسا عادل اور نبی کی بیٹھی جس کی یہ عزمتیں جس کی ناز برداری کا یہ عالم کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کرما جب جب فاطمہ آپ کے گھر آئی تو آپ فرط محبت سے اٹھ کھڑے ہوئے دنیا کو تعظیم کرانے کے لئے کہ فاطمہ کی تعظیم کرتے رہنا یہ فرط محبت سے اٹھنا ہے لیکن فاطمہ کا نام آئے تو اپنے دلوں کو جھکا لینا چاہیے یہ مصطفیٰ کی تعلیم ہے تو مصطفیٰ کے مدلسے کا وہ تعلیم علم جس کو عادل کا بادشاہ کہا جاتا ہے وہ مصطفیٰ کی وسلم لادلی کو تمہارے مدلسے کتنا بڑا اتحام ہے کتنا بڑا اتحام ہے آج جو ہمارے نوجوانوں میں یہ میڈیا چل رہا ہے یہ سوشل میڈیا چل رہا ہے اس سوشل میڈیا پر گندے سے گندہ خراب سے قراب رافضی تقریریں کرتا ہے صحابہ کی شان میں گستافیاں کرتا ہے عمر کی شان میں گستافیاں کرتا ہے صدیق اکبر کی شان میں میں نے کہاں تکشنا ہے کوئی کہتا ہے کہ قارور عثمان جبیز میں کہاں آگئے ہیں معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ ارے انہیں نے تو ہم کو علی کی عزت کرنا سکھائی انہیں نے تو ہم کو عشق علی سکھایا ہے اگر عشق علی رکھتے ہو تو ان کے اس وئے حسنہ پر چلو ان کے کردار کو اپناو ان کی صیرت میں ڈھل جاؤ اگر صدیق اکبر کی شان میں گستافی کرو کہ تو علی والے بن کے نہیں شیر میں پیش کر رہا ہوں کچھ بازے کرنا ضروری تھی اس لیے میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں اگر کسی چیز میں آپ کے ذہن ہوتا ہے آپ آئیے مدرسل اللہ علیہ وسلم میں ہمارے پاس کوئی کتاب ایسی حدیث کی نہیں ہے جو موجود نہ ہو بے حمد اللہ تعالیٰ میرے اس موبائل میں حدیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں موجود نہ ہو تم آؤ وہ ساری حدیثیں لے کر جو بیان کی جاتی ہیں تمہارے سامنے میں ثابت کروں گا کہ یہ سب گڑھی ہوئی ہیں میں ثابت کروں گا جرہو تعدیل کے ساتھ میں ثابت کروں گا کہ یہ گڑھی ہوئی ہیں اور جو عظمتِ علی ہے جو فضائدِ علی ہے آپ بیان کیجئے رو بیان کیجئے لیکن نسائری مت بن جائیے ایک فرقہ ایسا ہے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا اے علی تمہاری وجہ سے دو گروہ جہنم میں جائیں علی نے کہا یا اللہ میری وجہ سے کہاں تمہاری وجہ سے جائیں ایک تم سے محبت میں غلو کر کے جائے گا ایک تم سے نفرت کر کے جائے گا تو نہ ہم کو نسائری بننا ہے نہ اس بدبخت گروہ میں خدا نہ کرے کے بھی جانا ہے ہم کو معتدل محبت رکھنا ہے اور علی کی محبت علی کی محبت علی سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے علی کہتے ہیں کہ مجھے کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ بہت تیز گرمی ہو شدت کی گرمی ہو اور میں اس میں اتنے رب کی رضا کے لئے روزہ دار ہوں علی سے اگر محبت ہے تو علی کی جو چہیتی باتیں ہیں جو علی چاہتے تھے ان باتوں پر عمل کرنا علی کہتے ہیں کہ اگر تم دوبنے لگو تم کو یہ یقین ہو کہ تم دوب جاؤگے تو نماز کی نیت باندھ لو تاکہ تمہاری مات حالت نماز سے نفر ہو نماز سے دور روزے سے دور علی ہے علی ہے صرف علی علی سے کام نہیں چلے گا یاد رکھو اللہ کے نبی اللہ کے علی والے علی والے مدار والے وہی ہیں مدار نے بھی کہا تھا جو پیکرے سنت مصطفیٰ نہیں وہ مجھ سے نہیں ٹوٹ جائے جسے ٹوٹنا ہوں جھوڑ جائے جسے ٹوٹنا ہوں یہی بنیاد ہم کسی کو برا کہتے اچھائیاں کما نہیں سکتے جو کسی کو برا کہتا ہے وہ اس کا دھوبی ہوتا ہے وہ اس کو صاف کرتا ہے اس کی نیکیاں اس کے آمائیں آمائیں میں لکھتی جاتی ہیں جس کو وہ برا کرتے ہیں تو کسی کے دھوبی مت بنو دنیا تمہاری مرائی کرے دنیا تم سے حسد کرے یہ دعا کرو اللہ کے نبی نے دعا کرو رب جانی محسودا اے میرے رب تو مجھے محسود بنا حاسد مت بنا ان تمام چیزوں پر عمل کر کے ہم کو علی زادہ بن کے ثابت علی زادہ بن کر کے ثابت کرنا ہے دنیا کے آگے اور کسی بھی خرافات تقریروں میں اپنے آپ کو بہکنے نہیں دینا سنتے ہو خاص طور سے ان نوجوانوں سے میں کہہ رہا ہوں جو علی کی محبت میں بھٹک رہے ہیں نسائری تک بننے کو تیار ہوں نسائری خدا مانتا تھا ایک فرقہ نسائری ہے جو علی کو خدا مانتا ہم علی کو خدا نہیں خدا کا بندہ مانتے ہیں اور علی سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں خدا کرے آپ سب بھی علی سے سب سے زیادہ پیار کرنے لگیں اور علی کے بتائی ہوئے راستوں پر عمل کرنے لگیں اور زندہ ولی کے بتائی ہوئے راستوں پر عمل کرنے لگیں شیر ملائدہ پرمائیں حضرت عائشہ کی بات چل نہیں تھی حضرت پاطمہ اور حضرت علی کی کتنی ناز پرداری کی ہے حضرت عائشہ نے آپ تاریخ پڑھیں گے وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا بہت سے واقعات حضرت عائشہ کے جو علی کے لئے میں بہت سے واقعات ہوں آپ مجھے ناہل نہ سمجھیں مجھے بہت کچھ یاد دا خدا کا شکر ہے مجھے بہت کچھ یاد دا کہ مولانا مبتدہ یاد کر کے آتے ہیں تب تقریب کرتے ہیں مجھے پہلے سے یاد دا کہ فاطمہ جیسی تری بیٹی علی داماد ہے تُو نے ممتہ کے گوہر جن پر لٹائے آئے تُو نے ممتہ کے گوہر جن پر لٹائے آئے شاہر کہ ڈھونڈ لیتی ہے انڈینے میں سوئی کھائی ہوئی ایک لگ شیر میں جزوے آزم ہوتا ہے وہ لگ حضانو تو بند کرو